نمشکار آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے ہیلڈی انڈین کچن میں اگر آپ اپنے بالوں کے جھڑنے سے پریشان ہیں بالوں کی سفید ہونے سے پریشان ہیں گنجے پن کی سمسیہ ہے یا پھر آپ کے بال بہت زیادہ روکے ہو گئے ہیں یا بال نہیں بڑھتے ہیں بال بہت کمزور ہیں بے جان ہیں یعنی کہ سر سے جڑی ہوئی سر کے بالوں سے جڑی ہوئی کوئی بھی سمسیہ ہے تو اس کے لیے آج کی اس ویڈیو کو آپ ضرور دیکھے گا سمسیہوں کو بلکہ ٹھیک کر سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کیجئے گا چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ریڈ بٹن کو دباہ کی سبسکرائب کریں کیونکہ اسی طرح کی گیانوردک ویڈیوز اور گھرے لون اس کے ہمامیش آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں تو چلیئے آپ کو بتاتے ہیں کہ آج آپ کو کون سا ایسا گھرے لون اس کا بنا کر تیار کرنا ہے جو کہ آپ کے بالوں سے جڑی ہوئی ساری سمسیہوں کو دور کرے گا لیکن اس سے پہلے میں آپ کو دکھا رہی ہوں میری بیٹی کے بال جب اس کا جنم ہوا تھا تو اس کے بعد جب مندن کراتے ہیں تو اس کے بال بہت زیادہ ہلکے تھے اور ایون کئی جگہ پر تو بال بلکل بھی نہیں تھے یعنی کہ گنجا پنتہ ایک طریقے سے تو جب میں نے اس تیل کا استعمال کیا ہے اس کے بعد اب آپ اس کے بالوں کو دیکھ سکتے ہیں کافی شائنی ہیں گروت ہوئی ہے بالوں کی آپ سامنے ریزلٹ دیکھ سکتے ہیں اس کا اور صرف اسی تیل کی وجہ سے ایسا ہوا ہے بہت سستے میں یہ بن کر تیار ہو جاتا ہے اور اگر آپ کے چھوٹے بچے ہیں تو آپ ان کو میں ضرور بولوں گی کہ یہی تیل لگائیں مارکٹ میں ملنے والے جو بھی فلیورڈ تیل ہوتے ہیں ان میں کافی زارے پریزرویٹویز ہوتے ہیں کچھ ہانیکار کیمیکلز بھی ہوتے ہیں جو کہ آپ کو بہت نقصان پہنچاتے ہیں تو اس تیل کو بنائیں اور اسے ہی لگائیں تاکہ جب آپ کے بچے بڑے ہوں تو انہیں بال جھڑنے کی بال سفید ہونے کی یا گنجے پن کی سمسیہ نہ ہو آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک جھڑی بوٹی لی ہے اور اس کا آئیرویٹ میں بہت ہی مہتو ہے اس کے کیا کیا فائدے ہیں اگر اس کے لئے ڈیٹیل ویڈیو آپ کو چاہیے تو آپ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی تو یہ ہے جھٹا موسی اور اسے جو ہے آئیرویٹ میں کافی زیادہ مہتو دیا جاتا ہے یہ انٹی انفلمیٹری ہوتی ہے اور بہت سارے آپ کے روگ جو ہوتے ہیں انہیں دور کرتی ہے صرف آپ کے بالوں کی سمسیہوں کو دور نہیں کرتی ہے آپ کے اور بھی بہت سارے روگوں کو دور کرتی ہے گردن سے اوپر کے جتنے روگ ہوتے ہیں ان کے لئے یہ بہت ہی زیادہ رامبار اوزدی کی طرح کام کرتی ہے اگر آپ کے بال بہت زیادہ جھڑ رہے ہیں بالوں میں بلکل بھی چمک نہیں ہے گنجہ بنا گیا ہے تو آپ اس تیل کو ضرور استعمال کیجئے گا اسے بنانا بہت ہی آسان ہے اس سے آسان ریسپی آپ نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی اس سے آسان ویدھی نہیں دیکھی ہوگی جو کہ میں آج آپ کو بتاؤں گی جتنے بھی انفیکشنز ہوتے ہیں ان سب کو دور کر کے آپ کو بہت زیادہ فائدے کرتی ہے بالوں کے لئے بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے اسے بڑے اور بچے سب ہی لگا سکتے ہیں ہر عمر کے لوگوں کے لئے بہت زیادہ فائدے مند ہے یہ تیل اور اسے بنانا بہت آسان ہے تو چلیے میں اب آپ کو بتاتی ہوں کہ جٹا موسی سے آپ کو تیل کیسے بنانا ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں میرے پاس یہ کافی ساری رکھی ہوئی ہے اور میں اسے الگ الگ ویدھی سے استعمال کرتی ہوں یہ بہت گھڑکاری ہوتی ہے بہت سستی ملتی ہے اور کہیں بھی آئر وید کی شاپ پر یا آن لائن آپ اسے پرچیس کر سکتے ہیں لیکن اسے ضرور خرید کے لائیے گا بہت اچھی اوز دی ہے تو یہاں پر جٹا موسی کے ساتھ ساتھ میں نے لیا ہے ایک کانچ کا جار جو کی بلکل اچھے طریقے سے ساف اور سوکھا ہو اس میں آپ نے ڈالنا ہے سرسو کا تیل اگر پیلی سرسو کا تیل آپ کو کہیں مل جاتا ہے شد تو آپ کے لئے اور بھی زیادہ اچھا ہے کیونکہ اس کے اپنے کافی گھن ہوتے ہیں اسے کڑوا تیل بھی کہا جاتا ہے جو کی آپ کے بالوں کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے پرانے زمانے میں یعنی کہ ہماری ممی تو ہمیشہ ہمارے بالوں میں کڑوا تیل یعنی کہ یہ سرسو کا تیل ہی لگاتی تھی اس کے لئے اور کچھ نہیں لگاتی تھی لیکن اگر آپ کو جو ہے اس کے ڈبل فائدے چاہیے تو آپ کو اس میں جٹا موسی کا بھی استعمال کرنا ہوگا جس کا استعمال کرنا تو بہت ہی آسان ہے اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو پیلی سرسو کا تیل نہیں ملتا تو جو نومل سرسو کا تیل ہے جو بھی آپ کے پاس ایویلیبل ہے آپ اس کا استعمال یہاں پر کر سکتے آپ نے اس سرسو کے تیل میں جٹا موسی کی جو یہ دو جڑے ہیں جو کی بالوں کی طرح دیکھتی ہیں بلکل یہ اس میں ڈال دینی ہے آپ نے اور آپ کو اس کو جو ہے لگ بھگ ایک ہفتے کے لئے ایسے ہی کانچ کے جار کو رکھ دینا ہے ڈھکن لگا کر کے ایک ہفتے کے بعد آپ اس تیل کا استعمال کرنا شروع کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس سمیہ ہے تو ایک کام اور کیجئے گا کہ اسے ایک سے دو دن کے لئے دھوپ میں ضرور رکھ دیجئے گا اگر نہیں آتی ہے دھوپ تو بھی کوئی دکت نہیں ہے ایک ہفتے کے بعد یہ تیل اپنے آپ تیار ہو جاتا ہے اس میں آپ کو اور کوئی چیز نہیں ملانی ہے بلکل بھی سب سے اچھی بات ہے کہ اسے بنانا بہت آسان ہے کوئی جھنجٹ نہیں ہے بلکل بھی اور یہ جو ہم نے اس کے اندر جھٹا موسی کے دو ٹکڑے ڈالے ہیں نا انہی کے وجہ سے آپ ایک سال تک دوبارہ اس میں تیل بھڑتے رہیے انہیں چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایک سال تک ان کا اثر رہتا ہے بالوں سے جڑی ہوئی کوئی بھی سمسیہ ہوئی ہے میں نے خود یوز کیا ہے بلکل جڑ سے ختم ہو جاتی ہے میرے پورے پریوار میں سبھی لوگ اسی تیل کا استعمال کرتے ہیں چاہے بچے ہو چاہے بڑے سب کو بہت زیادہ فائدہ کرتا ہے اگر آپ جیسے اب سردیوں کا موسم شروع ہو گیا ہے اس سے اپنے بالوں میں اچھے سے مساج کرتے ہیں اور اس کو بالوں کے اندر دو سے تین گھنٹے کے لیے چار سے پانچ گھنٹے کے لیے اور سب سے بڑی ہے رہتا ہے کہ آپ رات بھر کے لیے چھوڑ دیجئے اگلے دن سیمپو کیجئے کوبی مائلد سیمپو کیجئے چاہے تو ہوم میٹ سیمپو کو استعمال کیجئے گا اور اس سے اور بھی زیادہ اچھے ریزلٹ ملیں گے تو آپ کے بالوں کی جتنی بھی سمسیائیں ہیں وہ ساری سمسیائیں دور ہو جاتی ہیں آپ چاہے تو ان دو ٹکڑوں کے ساتھی پورے جار کو تیل سے بھر سکتے ہیں میں نے کمی ڈالائے کیونکہ میرے پاس بہت سارا رکھا ہوا ہے یہ تو صرف میں نے ویڈیو کے لیے آپ کو بتایا ہے کہ اس طریقے سے آپ اس کو بنا کر تیار کر سکتے ہیں اور آپ کو اس کے بہت سارے فائدے ملیں گے آپ میں یقین وانیے گا ایک مہینے کے اندر آپ کو اتنے عدبود ریزلٹ ملیں گے کہ آپ خود مجھے کمنٹ کر کے آئے کے بتائیں گے کہ اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں ویڈیو اچھا لگا ہو پسند آیا ہو تو پلیس ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کیجئے گا چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ اسی طرح کے گھرے لونس کے اور جانکاری والی ویڈیوز ہم امیشہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ ہستے مسکراتے رہیں سٹے ہیلتی سٹے ہیپی با بائی